موسیقی 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 وہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے ادایت اللہ نے کہا تم سمجھتے کیوں نہیں ہو ادایت اللہ بہت ہو گیا ہم لوگ کر کی مکمل ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے بیٹی جوان ہو گئی ہے کبھی تمہیں اس کا بھی خیال آیا عرشی کی بات کر رہی ہیں آپ اور کتنی بیٹیاں ہیں تمہاری مگر امہ بھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کی کیا عمر ہو گئی ہے فرق پڑتا ہے ادایت اللہ ماں کی نگاہیں بے شک بیٹی پر ہوتی ہیں لیکن ایک ایسی آزاد اور مادرن لڑکی کے لیے جو آزادانہ گھر سے باہر نکلتی ہو باپ کی نگاہوں کا محتاط ہونا ضروری ہوتا ہے تم نے اس طرف سے بلکل پلو تہی کر رکھی ہے مگر امہ بھی عرشی کی پہلو تہی کے بارے میں تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کس کس کے لڑکی ہے آپ لوگ اسے لڑکی کہلیں لیکن میں ہی سے ہمیشہ سے اپنا بیٹا سمجھتا رہا ہوں بعض اوقات حدیت اللہ وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو انسانوں کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو ہو جاتا ہوگا امہ بھی لیکن آپ میرے اعتماد کو کیوں متزلزل کرنا چاہتی ہیں مجھے اپنے گھر پر جو اعتماد ہے داکہ فضل و کرم سے وہ ہمیشہ قائم رہے گا حدائت اللہ بہت محصول ہوتوں ان حقیقتوں سے نگاہیں کیوں چھراتے ہو جن کا تعلق زندگی سے ہے نوجوانی میں نجانے کیا کیا لگزشیں ہو جاتی ہیں انسان سے اور سچی بات یہ ہے کہ اگر انہیں سبھالنے والا کوئی نہ ہو تب بڑے بڑے ہاتھ سے جنم لیتے ہیں امہ بھی آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی حدائت اللہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ تمہیں اس واقعے کے بارے میں کس طرح بتاؤں جو اس گھر میں رونوہ ہو چکا ہے کیا کہہ رہی ہیں آپ امہ بھی ہاں حدائت اللہ ہم لوگ ایک ایسے حاصل سے دوچار ہو چکے ہیں کہ تصور کر کے جی پھٹتا ہے لیکن لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی قصوروار قرار دیں اپنے آپ کو یا تمہیں یا ماحول کو یا عرشی کی ناسمجھی کو حدائت اللہ یہ لمحات ہم پر جس طرح قیامت بن کر ٹوٹے ہیں تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے حدائت اللہ واقعی بے چین ہو گیا اس نے امہ بھی اور نازمہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے آپ لوگ اپنے سینوں میں کچھ دبائی ہوئے ہیں سینہ پھٹ گیا ہے ہمارا جو کچھ ہم نے سنبھال کر رکھا ہے تم آئے تو تمہارے ساتھ کو تین مہمان بھی چلے مزید برداشت کرنا پڑا سولی پر لٹکے ہوئے ہیں ہم حدائت اللہ خدا خیر کرے امہ بھی نازمہ بتاؤ بھئی کیا ہوا کیا ہو گیا کیا واقعہ ہے حدائت اللہ واقعی بہت مزدرب نظر آنے لگا تھا لیکن نازمہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا اس کی آنکھوں سے آنسو روان ہو گئے اور حدائت اللہ بے چین ہو کر ماں کے پاس پہنچ گیا امہ بھی بتائیے کیا ہوا ہے کیا بات ہے بیٹے جو ہوا ہے بڑے صبر و سکنون سے اسے برداشت کرنا پڑے گا خوصلہ رکھ کر سنو میرے بچے عرشی سے لغزش ہو گئی ہے عرشی سے ہاں کیا لغزش ہو گئی ہے اس سے اس زبان کھلتی نہیں ہے حدائت اللہ کیسے کہوں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں امہ بھی دیکھئے یہ آپ زیادتی کر رہی ہے میرے ساتھ کیا اس وقت آپ پر لازم نہیں ہے کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے وہ تمام باتیں بتا دیں جس کے لئے آپ نے اتنی تمہید باندھی ہے ارے نازمہ تم بتاؤ بھئی میرے لئے تو مشکل ہو رہا ہے امہ بھی آپ آپ نازمہ لرز کر بولی تب امہ بھی نے کہا ارشی نے شادی کر لی ہے کیا ارشی نے شادی کر لی ہے جعوید نامی کسی نوجوان سے اور شادی کو بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے ہم سے چھپائے رہی یہاں تک کہ ایک بچی کی ماں بن گئی اور بچی بھی اچھی خاصی بڑی ہو گئی ہے اس کے بعد ہم پر یہ دلدوز انکشاف ہوا اور اور تم خود سوچو ہدایت اللہ کہ کیا ہو گیا ہوگا اور پھر جانتے ہو اس کے آگے کیا ہوا وہ کمینہ زلیل جیس نے اس معصوم بچی کو ورگلا کر برائی کے راستے پر لگایا اسے چھوڑ کر بھاگ گیا اس نے دھگا دی ہے ارشی کو اور معصوم ارشی اس کی سازشوں کا شکار ہو گئی بھاگ گیا وہ کمینہ اور اس کا کوئی بتا نہیں چل رہا ارشی بچی کی ماں بن چکی ہے بڑی مشکل سے اس نے ہم پر یہ انکشاف کیا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہدایت اللہ کہ ہم لوگوں پر کیا گزری ارشی نے شادی کر لی وہ ایک بچی کی ماں ہے اس کا شوہر اسے چھوڑ کر بھاگ گیا ہدایت اللہ نے زیر لب کہا اور اس کے بعد اچانک ہی اس کا گھن گرج کہکہا فضا میں بھونج اٹھا نازمہ بیگم اور امہ بھی چونکر اسے دیکھنے لگی ہدایت اللہ کہکہے پر کہکہے لگا رہا تھا اور وہ دونوں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی امہ نے نازمہ بیگم سے آہستہ سے کہا لو بی بی یہ اور کچھ ہو گیا پرداشت نہیں کر سکا وہ سینی سزمہ پرداشت نہیں کر سکا ہائے میرا بچہ بدنامی کے غم نے میرے بچے کے خوش اڑا دیئے ہائے میرے لال امہ بھی بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی اور ہدایت اللہ کی تریف پہنچ گئی ہدایت اللہ بدستور پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنس رہا تھا امہ بھی نے کہا ہدایت میرے بچے میرے لال خود کو سنبھال یہ کیوں ہنسے جا رہا ہے امہ بھی خدا سمجھے خدا سمجھے اسے ہدایت اللہ نے کہہ کہہ لگاتے ہوئے کہا کس سے بیٹا کس سے ارے چوت تو ہو نازمہ بیگم پانے تو منگوائے گلاس پیٹ جائیے پیٹ جائیے آپ کو یہ تمام اطلاعات کہاں سے ملی ہے امہ بھی ہے بیٹا تو ٹھیک تو ہے جی ہاں پاگل ہو گیا ہوں آپ یہ بتائیے آپ کو یہ اطلاع کہاں سے ملی اے اطلاع کہاں سے ملنے کی بات کر رہا ہے تو عرشی نے خود بتایا ہے اور اور بچی کو بھی وہ اب یہاں لے آئی ہے کہاں رکھتی کم بخت جاوید تو اسے چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گیا کسی فلیٹ کا چکر جلایا ہوا تھا ان دونوں نے اب وہ فلیٹ ہی خالی کر گیا ہے جاوید بچی کہاں ہے ارے بیٹا بس کیا بتائیں ان حالات کے تحت ہم اس کی تشریر تو نہیں کر سکتے تھے خدا بھلا کرے نجمہ کا ارے برے وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں کلیجے سے لگا کر ملازموں کے کوارٹر میں جا بیٹھی ہے دنیا بھر سے چھپائے ہوئی ہے اور بچی کے ساتھ دن رات رہتی ہے بس اس کے ساتھ گزارہ ہو رہا ہے ارشی کہاں ہے اس وقت گئی ہے کہیں وہ کہیں سنتی ہے کسی کی ارے بے لگام کھوڑا ہے وہ تو اتنے بڑے گل کھلا بیٹھی مگر کیا مجال جو پیشانی پر شکن بھی ہو ایسے ہی دندناتی پھر رہی ہے اخباروں کے لئے مضمون لکھتی ہے دوستوں میں کھوڑتی پھرتی ہے گاڑی دی ہوئے تم نے بیٹا بس وہ ہے اور گاڑی ہے کسی کی سنتی ہے وہ کبھی ہدایت اللہ پھر ہنس پڑا تھا دیکھ ہدایت اللہ تمہارا دماغ خراب ہو کر رہ گیا ہے اور تُو ہنسے جا رہا ہے امہ بھی کمال ہے اور نازمہ بیگم آپ پر بھی کمال ہے ارشی کے بارے میں ایسی باتیں سوچتی ہیں آپ کیا مطلب ہے تیرا وہ جس قسم کے لڑکی ہے اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ شاید آپ لوگ نہیں جانتے امہ بھی ارشی لڑکی ہے ہی نہیں بیٹا ہے وہ میرا اور میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر مجھے اتنا اعتماد ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بیٹا اللہ تیرا اعتماد قائم کرے مگر یہ تو ہو چکا ہے اور جو ہو چکا ہے اسے تو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امہ وہ بڑی چکر باز ہے مجانے کیا چکر چلایا ہے اس نے اور آپ اس کے چکر میں پھنس گئی اچھا بتائیے مجھے وہ لڑکی کہاں ہے میرا مطلب ہے وہ بچی کہاں ہے کہا نہ نجمہ کے پاس ملاجموں کے کواٹر میں چلیے ذرا مجھے دکھائیے اسے ہدایت اللہ نے کہا اور امہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی ناظم و بیگم بھی بادنہ خواستہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اس کے بعد یہ تینوں ملاجموں کے کواٹر کی جانب چل دیئے نجمہ پھپی بیچاری زندگی کے بدترین دنوں سے گزر رہی تھی جیسا کہ ان کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ اگر ان کے پیٹ میں کوئی بات پھنس جائے تو صحت خراب ہو جائے کرتی تھی اور اس وقت بھی وہ خرابی صحت کا شکار تھی ہدایت اللہ ہی سے تو سب کچھ پانا تھا لیکن کواٹر میں سب سے پہلے ہدایت اللہ ہی داخل ہوئے تھے نجمہ بیگم بچی کو گود میں لیے بیٹھی تھی ہدایت اللہ وہ دیکھ کر اچھل پڑی اور ان کا رنگ فق ہو گیا پھر ان کے پیچھے امہ بھی ناظمہ بیگم کو دیکھا تو ڈھارس ہوئی ہدایت اللہ مسکرات ہوئے نجمہ بیگم کے پاس پہنچ گئے تھے یہی تو ہم نے سوچا کہ سب کی صورتیں نظر آ گئیں لیکن نجمہ بیگم کا کوئی پتہ نہیں چل سکا افو ماشاءاللہ مبارک ہو نجمہ بیگم مبارک ہو ہدایت اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور نجمہ بیگم پر غشی تاری ہونے لگی مجھے مجھے کیسی مبارک بات بھئی گود بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ کی ذرا دیکھیں تو ہم بھی آپ کی بچی کو ہدایت اللہ نے کہا اور جھپکا لڑکی کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا وہ تھوڑے سے کپڑے میں لپی ہوئی تھی ہدایت اللہ نے بغور بچی کو دیکھا اور دفتن ہی اس کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار پیدا ہو گئے وہ کسی قدم توجب نگاہوں سے بچی کو دیکھتا رہا پھر اس نے چور نگاہوں سے ادھردر دیکھا اور دوبارہ بچی کو دیکھنے لگا نازمہ بیگم اور امہ بھی سکتے کے عالم میں ہدایت اللہ کو دیکھ رہی تھی ہدایت اللہ دیر تک بچی کا تہرہ دیکھتا رہا اس کے چہرے پر جو خوشی اب سے تھوڑے در پہلے تھی وہ اچانکی ختم ہو گئی تھی پھر وہ چونکا اور اس نے چونکا نازمہ بیگم اور امہ بھی کو دیکھا پھر آہستہ سے بولا یہ 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 کون بچی ہے امہ بھی تمہیں بتایا نہیں ہے میں نے روکوب سمجھ رہے تھے ہم مزا کر رہے تھے تم سے نہیں یہ بات نہیں بس اوف یہ تو واقعی بڑی عجیب بات ہے بہت عجیب ہوا یہ سب بچ میں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا امہ جی کہ مجھے کسی ایسے حدثے سے دوچار ہونا پڑے گا بیٹا دیکھو جو ہو چکا ہے وہ تو ہو ہی چکا ہے مگر شاید تمہیں ہماری بات پر یقین نہیں آیا تھا نہیں امہ بھی بس میں کیا بتاؤں بہت عجیب حالات کا شکار ہو گیا ہوں میں تو یہ یہ سب کچھ یہ سب اوف عجید اللہ نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اس کی نگاہیں بچی پر جمع ہوئی تھی نازمہ بیگم اور امہ بھی بھی افسردہ ہو گئی امہ پھر بولی حدائت اللہ میرے بیٹے دیکھو تقدیر نے ہم پر یہ بول ڈال دیا ہے اگر سوچ سمجھ کر قدم نہ اٹھایا اور جذباتی ہو کر کچھ کر بیٹھے تو دنیا بھر میں جگہ سائی ہوگی اور جو کچھ غور کرو کرنا ہے سمجھے سوچ سمجھ کر کرنا حدائت اللہ اللہ تمہیں سکون دے سمجھ دے اب یہ وقت تو آنی پڑا ہے ہم پر امہ بھی آپ لوگ جائیے آپ جائیے چلیے میں بھی چلتا ہوں حدائت اللہ نے جیسے اپنا کوئی ارادہ بدل دیا ہو نازیمہ بیگم وہ امہ بھی بادل نخواستہ واپسی کے لئے پلٹی تو حدائت اللہ نے نجمہ بیگم سے کہا نجمہ بیگم آپ جس طرح میری عزت کو چھپائے بیٹھی ہیں میں اس کے لئے آپ کا بہت احسان نمد ہوں ایک درخواست ہے مجھے آپ سے مجھے سوچنا سمجھنا ہے اس بارے میں بات واقعی چگہ سائی کی ہے نہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایسا کوئی حادثہ برداشت کرنا پڑے گا مجھے نجمہ بیگم کسی کو کانو کان خبرنا ہو اس بچی کے بارے میں آپ اب تک جس طرح محتاط رہی ہیں اس سے بھی زیادہ محتاط ہو جائیے بس یہی درخواست ہے آپ سے فکر نہ کرو بھئیہ تمہاری عزت میری عزت ہے نجمہ بیگم نے کہا اور ہدایت اللہ امہ بی نجمہ بیگم کو ساتھ لے کر باہر نکل آئے انہوں نے کہا سنو نجمہ اور سنیں امہ بی ابھی عرشی کو بھی پتہ نجل نہیں چلنا چاہیے کہ مجھے بچی کے بارے میں کچھ معلوم ہو چکا ہے آپ سے بات تو ہوئی یہی کہیے کہ ابھی تک اصل بات میرے کانو تک نہیں پہنچی ٹھیک ہے بیٹا لیکن اب کرو گے کیا کچھ غور کروں گا امہ بھی کچھ غور کروں گا ہدایت اللہ نے کہا اور ناجمہ بیگم اور امہ بھی تھنڈی سانسے لے کر رہ گئی ویسے ان کی سمجھ بھی نہیں آیا تھا کہ پہلے تو ہدایت اللہ کو اس بات پر یتین ہی نہیں آیا تھا کہ لیکن اس کے بعد وہ اچانے کی کیوں یقین کر بیٹھا پہر طور یہ بات اس کی سمجھ بھی نہیں آسکتی تھی کمر مہتاب علی فیروز کے ساتھ دار الحکومت پہنچ گیا فیروز کے بارے میں کمر مہتاب علی کے صحیح طور پر یہ اندازہ نہیں تھا کہ کس قسم کا نوجبان ہے لیکن بظاہر اس سے اب تک جو گفتگو ہوئی تھی اس پر کمر مہتاب علی نے کناعت کر لی تھی ویسے بھی وہ ہر طرح کا خطرات مول لینے کا عادی تھا فیروز نے جو حقیقتیں بتائی تھی اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کمر مہتاب علی کے ساتھ مخلص ہو گیا ہے نصیر بیگ واقعی اس قسم کا شخص تھا کہ اس پر کسی کو اعتبار نہیں تھا وہ دنیا کے ہر شخص کو دھوکہ دے سکتا تھا اور یہاں تک کہ اپنے اہل خاندان کو بھی بہرحال اب یہ جو خطرہ مولیے بغیر تو چارہ کار نہیں تھا ہوتل سیرینو کے کمرہ نمبر 808 میں دونوں پہنچ گئے کاؤنٹر سے چابی طلب کی کمر مہتاب علی کے نام پر فوراں ہی انہیں چابی مل گئی اور دونوں کمرے میں آ گئے اب کیا کروگے کمر مہتاب علی نے فیروز سے کہا اصولی طور پر اب مجھے مسیر بیک کو یہ اطلاع دینی چاہیے کہ اس کے پلان کے مطابق میں کمر مہتاب علی کو سیرینو لے آیا ہوں اس کے پاس جاؤ گے یا کہیں سے ٹیلی فون کروگے میرا خیال ہے میں کہیں سے ٹیلی فون کر لیتا ہوں ویسے میں نے ہوتل کے سامنے والے فٹ پات پر ایک ٹیلی پام دیکھا ہے ہاں میں نے بھی دیکھا ہے وہیں سے فون کر لیتا ہوں اس سے کہوں گا کہ میں نگرانی کر رہا ہوں اور سائیتھول کے بارے میں کیا کہو گے وہی کہ اسی کے نام پر میں آپ کو یہاں لیا ہوں ان سوالات کا تائین کر لو فیروز جو وہ تم سے کر سکتا ہے وہ تیز تررار آدمی ہے کہیں شبے کا شکار ہو کر غائب نہ ہو جائے بالکل کمر صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں مجھے اس شخص سے دیلی نفرت ہو گئی ہے لیکن کمر صاحب کوئی ایسا طریقہ نکالنا ہے کہ پاکی تو جو کچھ ہو جو سو ہو ہی لیکن میں اس سے کچھ حصول کرنے میں کامیاب ہو جاؤں فیروز اس سلسلے میں میں تم سے کافی تفصیلی بات کروں گا راہِ کرم اس وقت کام پر توجہ رکھو باقی سب اللہ مالک ہے دیکھی کہ آگے کیا کر سکتے ہیں ہم ہاں ہاں آپ بلکل مطمئن رہیے اور اگر کبھی آپ کے دل میں بھولے سے بھی یہ خیال آ جائے کہ اس وقت جب تک مجھے آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی کمر مہتاب علی میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کروں تو راہِ کرم خود ہی اس خیال کی گردن دبا دی جئے گا میں بڑا ہی جاہل قسم کا آدمی ہوں کبھی اپنی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو ہر برائی کی پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے میری زندگی بھی ایک کہانی ہے جس نے مجھے کبھی بہتری کی جانب مائل نہ ہونے دیا مطلب یہ ہے کہ میرے بارے میں اس وقت تک کوئی شبہ دل میں نہ لائیے نہ پہنچا دو اور بس اس بات کو ذہن میں رکھ لی جئے گا کہ اگر مجھے آپ کی ذات سے کوئی نقصان پہنچا تو تب ہی میں آپ کے بارے میں برے انداز میں سوچوں گا مجھے اندازہ ہے فیروز اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہارا کیا خیال ہے میں خود موت کے موں میں چلا آتا تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ نصیر بیگ سے محفوظ رہنے کے لیے میں نے کیا کیا کاروائییں کی ہیں کیا کیا چکر دے کر وہاں سے کھسکا ہوں میں فون کر رہا ہوں گا اچھا دیکھو سنو فیروز تم یہیں فٹپات پر رکھو میں کوئی پندرہ منٹ کے اندر اندر پہنچ رہا ہوں ویسے یہ نظر رکھنا کہ کہیں وہ ہوتل سے باہر نہ نکل جائے مطلب ہے اس سے شبہ نہ ہو جائے کہ اس کے ساتھ کوئی چالاکی کی گئی ہے تم فکر مت کرو اتنا وعدہ تم سے کرتا ہوں کہ اسے جانے نہیں دوں گا آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں نصیر بیگ نے کہا اور سلسلہ منکتے کر دیا فیروز نے ٹیلی فون بند کر کے کارڈ اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور اسے جیب میں رکھنے کے بعد وہ فٹپات پر چہل قدمی کرنے لگا ذہن میں متعزاد خیالات تھے در حقیقت کمر مہتاب علی اسے بہت نفیس انسان معلوم ہوا تھا اس کے اپنی فطرت بھی کچھ رہی ہو لیکن وہ کمر مہتاب علی سے واقعی مخلص ہو گیا تھا نصیر بیگ کے بارے میں اسے اندازہ تھا کہ جلاد قسم کا انسان ہے کمر مہتاب علی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے بہر طور اس کے لئے نصیر بیگ کو سنبھالنا تھا اور ان دونوں کی ملاقات کے دوران فیروز اپنے آپ کو مستعید رکھنا چاہتا تھا وہ انتظار کرتا رہا اور پھر اس نے وہی ٹیلی کام سے ہوتل کے نمبر ڈائل کیا اور کمرہ نمبر 808 میں کمر مہتاب علی سے گفتگو کی اہاں میں مہتاب علی بول رہا ہوں میں نے تمہاری آواز پہچان لی ہے فیروز نصیر بیگ تھوڑی دیر تک یہاں پہنچ رہا ہے آپ مہتاب رہے کمر صاحب میں مہتاب ہوں بیٹے تم فکر مت کرو کمر مہتاب علی نے کہا اور فیروز ٹیلی فون بند کر کے وہاں سے نکل آیا پھر اس نے نصیر بیگ کی کار دیکھی جو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سیرینیو کے سامنے رک گئی تھی اسے سائٹ کے فتبات کے ساتھ بھی اور بہت سی گاڑیاں کھڑی تھی نصیر بیگ نے وہیں کارٹ پارک کر دی فیروز فتبات عبور کر کے نصیر بیگ کے پاس پہنچ گیا نصیر بیگ نے اسے پردوش مسافیہ کیا تھا وہ کمرے میں ہی موجود ہے ہاں ٹھیک ہے فیروز تم یہاں میری کار کے پاس رکھو میں ذرا اس سے ملاقات کرو فیروز نے ایک لمحے کے لئے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر رک گیا اور اس نے گردن ہلا کر کہا کار کا درمزہ کھلا رہنے دو میں اسی میں بیٹھ جاتا ہوں اوکے اوکے نصیر بیگ نے کہا اور کار کی چابی فیروز کے حوالے کر کے ہوتل سہرینیو کی جانب چل پڑا فیروز اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا دوستو یہ پرسرار اور عجیب و غریب داستان ابھی جاری ہے اگلی کی سننا مت بھولیے گا دیکھتے رہیے اردو داستان موسیقی